آپ کو یہ بھی نہیں بتا لگتا آپ سے سائن کون کروا کے چلا جاتا ہے تو اسی کی آٹوگراف دین بیٹھے ہو کہ کوئی بھی آیا اور میرے کپتان کا آٹوگراف لے کے چلا گیا اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کر رہے ہیں تو آج انہوں نے وہی میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ معاملہ آیا تھا تو میں نے اس وقت اس چیز کو ایڈنٹیفائی کیا تھا آج میرا کپتان بھی بول ہی پڑھا اس کے اوپر کہ جی to the best of my knowledge میں نے exactly یہی point اس میں کہا تھا کہ آپ دیکھئے گا یہ اسی کے اوپر defense اپنا جو defense ہے نا وہ اس کے اوپر بنائیں گے اور وہ ہی ہوئے آج کپتان نے بھی یہی کہا کہ جی میں تو اس میں کہہ دے تھا ہوں to the best of my knowledge تو میری جتنی best knowledge تھی میں نے اس کے مطابق کر دیا باقی مجھے knowledge نہیں تھی knowledge نہیں تھی کہ چکر میں باقی ہر چیز کی knowledge ہوتی ہے ان کو ان کو نواز شریف کے apartment کدھر ہیں زرداری کے پیسے کدھر ہیں سرے محل کدھر گیا یہ پیسے فلان سے فلان جگہ کدھر گئے انہوں نے ادھر corruption کر دی ہر چیز کا الزام لگانے کے لیے آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے اپنے خاتے چیک کرنے کے لیے best of the knowledge نہیں آتا ادھر تو آپ کی best of the knowledge ایک منٹ میں activate ہوتی ہے آپ کو ایک منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے رانہ سنا اللہ کی گاڑی میں سے اتنے کلو ہیرویں نکلی ہے نکلی ہے نکلی ہے پامی جو مرضی کر لو آپ کے شیریر افریزی صاحب جان اللہ کو دیتے دیتے کہتے ہیں ہاں جی ویڈیو موجود ہے اور ویڈیو آج تک نہیں کسی نے دیکھی ادھر best of my knowledge کدھر چلی جاتی ہے opposition کے رہنماؤں کے حوالے سے تو آپ کی knowledge بہت تیز ہے بھئی بہت زیادہ تیز ہے آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب وہ انہوں نے 2014-2013 کے election میں جناب proper دھاندلی ہوئی تھی اس پہ آپ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے دیتے ہیں 35 پنکچر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے 35 پنکچر کے اوپر بیٹھ کے ہر تقریر کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ through the best of my knowledge نہیں آتا ایک سو چھبیس دن بیٹھ کے اسلامباد کو بند کر کے رکھا وہاں پہ best of my knowledge نہیں آتا بعد میں آگے دن وہ میرا سیاسی بیان تھا اس کو سیاسی بیان کر کے ٹرخا دیا اب اپنے خاتوں کو بھی کہہ دیں کہ جناب through the best of my knowledge مجھے کہ پتہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کیس توشہ خانہ کیس میں جناب میں کہتا ہوں ساروں کو investigate کریں وہی میں کہتا ہوں ساروں کو investigate کریں وہی جس طرح میں نے شروع میں کرنا order بھی تے بیکھو انہوں نے کہا جی آرمی چیف کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی بھی تحقیقات کی جائیں عمران خان صاحب نے آج عمران خان صاحب کی بھی تحقیقات کی بھی تحقیقات کی جائیں